ناظرین عمران خان اور اڈیالا جیل کے جیل سپریڈینڈنڈ کے درمیان کیا لڑائی ہوئی عمران خان نے کچھ خبریں یہ بھی نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ تھپڑ رسید کر دیا ہے اور اس کے ساتھ مانسیرہ جیسے ہی جلسہ ختم ہوتا ہے بھگدر مچی ہے اس کے دوران ایک بڑی خبر نکل کے سامنے آئی ہے کہ میاں صاحب شدید نراز ہے آج شہباز شریف کے ساتھ کس طرح سے لڑائی منظر عام پر آ گئی ہے یہ وہ خبر ہے جو ابھی تک میڈیا کے اوپر نہیں چلائی جا رہی ہے یہ وہ نیوز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو ابھی تک مین سٹریم میڈیا کو نہیں پتا جی ہاں کیوں نہیں پتا یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے اور نون کیا شین سے واقعی ہی دور ہونے جا رہی ہے ٹوٹنے جا رہی ہے ایک دور سرے سے الگ ہو گئی ہے اس کے بارے میں میرے پاس کچھ خبریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے اور نون لیڈ کا صدر سابق صدر تحریک انصاف میں چلا گیا ہے اس کے بارے میں کچھ میرے پاس کبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے اور پھر یہ ایک میرے پاس ویڈیو ایک تصویر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ کیا ماجرہ آج مانسیرہ کا جلسہ کیوں فلوپ ہوا اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے اور کیسے لوگوں نے آکے نواز شریف مرداباد مریم کا پاپا چور ہے کہ نارے لگائے اور قیدی نمبر 804 کے کیسے نارے لگے اس پنڈال میں اس کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے سب سے پہلے تو جناب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ نون اور شین اب الگ ہونے جاری ہیں اور ایک بڑی ملاقات بھی ہے جی ہاں اس کے بھی بہت زیادہ دھوم ہے خان کے ساتھ ایک بڑے کی ملاقات ہوئی ہے ڈیالا جیل میں اور یہ خبر میں آپ کو دیتا جاروں اس کے اثرات آپ کل یا پرسو دیکھیں گے ناظرین بڑی بڑی خبریں جو نکل کے سامنے آ رہی ہیں تحریک انصاف کے حق میں فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تحریک انصاف کے حق میں وہ سب چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گے جو تحریک انصاف کو چاہیے الیکشن سے پہلے یہ اس ملاقات کا بھی بڑا اثر سامنے آ رہا ہے لیکن جناب میں آپ کو یہ جو خبر دینے جا رہا ہوں کہ نون اور شین اس میں کیا لڑائی ہے اور جیسے ہی مانسیرہ کا جلسہ ہوا ہے نا اس کے فوراں بعد نواز اور شہباز میں بڑی لڑائی کی جو خبر ہے وہ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں آج وہ جلسے میں کیوں نہیں گئی مانسیرہ کے یہ تصویر دیکھیں جی ان کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی اس میں شہباز شریف صاحب کی بھی تصویر ہے مریم نواز ہے اس میں اور نواز شریف صاحب ہے لیکن شہباز شریف آج کیوں نہیں گئے سب پوچھ رہے ہیں کہ شہباز گندیاں کرانوں انہوں رکھتا ہے نوازنوں مریم نوازنوں یہ شہباز شریف سائیڈ پہ کیوں ہو رہے ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں اور آپ خود ادھر رہے ہیں لاہور میں تو اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختلافات شدید ترین ہو چکے ہیں ناظرین اندر ایک لڑائی شروع ہو چکی ہے فیملی کے اندر کیونکہ جو شہباز شریف کے بڑے نزدیکی حلقے تھے ان کو ٹکٹس نہیں جاری کی گئی ان کو ٹکٹس نہیں دی اس نے نواز شریف نے مریم نواز نے یعنی نون گروپ نے نون اور شین کی بات گر رہا ہونا میں جس کی وجہ سے ان کے اختلافات نے بڑھ چکے ہیں شہباز شریف نے مانسیرہ جلسے میں جانے سے انکار کر دیا اور وہ ساری کی ساری زلالت کس نے لی میاں صاحب بڑے میاں صاحب نے لی کیونکہ آج اس طرح سے پی ٹی آئی کے کارکنان ووٹر سپورٹرز آدم کے جلسے میں جا کر گھوسے قیدی نمبر آٹھ سو چار کے نعرے لگائے پی ٹی آئی زندہ باد کے نعرے لگائے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے مریم کے پاپا چور کے نعرے لگائے تو اس کے بعد وہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بائر لوگے وہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کی کس طرح سے لوگ فلک شگاف نعرے اس میں لگا رہے ہیں لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جیل سپریٹینڈن اور عمران خان کے درمیان آج کیا جھگڑا ہوگا کیا واقعی عمران خان نے تھپڑ رسید کیا ہے اس کے بارے میں جو میرے پاس خبر ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں سائفر کیس کی سماعت کے اختتام پر عمران خان اور سپریٹینڈن اڈیالا جیل کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا عمران خان نے میڈیا نمائندوں سے بات چید کر رہے تھے اور سپریٹینڈن نے بات کرنے سے روک دیا سپریٹینڈن اڈیالا جیل اسد وڑیج کے روکنے پر بانی چیرمن غصے میں آ گئے اور کہا یہ اوپن کورٹ ہے کوئی مجھے میڈیا سے بات کرنے سے نہیں روک سکتا جس پر اڈیالا جیل کے سپریٹینڈن نے جواب دیتے ہوئے کہا میڈیا یہاں کورٹ پروسیڈنگ کی کوریج کے لیے آتا ہے سیاسی گفتگو سننے کے لیے نہیں آتا اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے نعرہ بھی لگایا خان صاحب نے جو نعرہ لگایا وہ یہ ہے کہ حقیقی ازادی ہم لے کر رہیں گے پاکستان زنداباد کا نعرہ لگایا اور انہوں نے کہا کہ میں اس مافیا کے خلاف یہ جنگ جیت چکا ہوں پھر خان صاحب نے پیغام دیا پوری قوم کو پھر وہ اس کے بعد بریسٹرالی زفر آئے باہر انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی کہ ہم اٹھائیس تاریخ سے یعنی اٹھائیس جنوری سے پروپر ہم اس کے اوپر بات وہ کرنے جا رہے ہیں کمپین کرنے جا رہے ہیں پی ٹی اے ای کا جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے کس کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر وہ آپ دیکھیں ٹک ٹاک پر کیسے لائیو آئے گی اور یہ اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ کے رکھ دے گی پی ٹی اے تو یہ وہ خبریں تھیں جناب جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آخر میں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو نون لیگ کا بڑا نون لیگ کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں جعوید حاشمی جس نے نون لیگ کے لیے بڑی مصیبتیں چھیلی ہیں ملتان سے اب جناب ان کا یہ تھوڑی دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ آ گیا ہے وہ عمران خان کے حق میں بیٹھ گئے ہیں وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جناب میرا ووٹ کیونکہ میں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں میرا ووٹ خان کے حق میں ہے خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور میں اگر مجھے کہا گیا تو میں پی ٹی اے کا جو بھی ملیدوار ہے اس کے حق میں کمپین بھی کروں گا اس کے ساتھ چلوں گا تو یہ تو جناب پاکستان تریقے ان صاحب نے بڑی وکٹ گرا دی ہے آن نون لیگ کی ناظرین اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ